ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل کرانٹ افیرز کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ایم سی کیو ہمارے پاس ہو اس دا کرانٹ پرائم میریسٹر آف فرانس ایلیزا برت پور نام ہے ان کا شی بیکم دا سیکنڈ فیمل پرائم میریسٹر ان دا فرانس ہسٹری یہ فرانس ہسٹری کی دوسری خاتون وزیراعظم ہے اور یہ سکسٹین مائی ٹو تھرڈن ٹوٹنٹی ٹو کو یہ بنی ہے ان سے پہلے جو تھے وہ جین کیسٹکس تھے اور وہ جولائی ٹو تھرڈن ٹوٹنٹی تک انہوں نے سرونگ کیا ایز ای پرائم میریسٹر آف فرانس اور فرانس ہسٹری کی جو سب سے پہلی فیمل پرائم میریسٹر تھی ان کا نام ایڈیت کریسن ہے اور ان کا جو ٹینئر ہے وہ ففٹین میں نینٹین نینٹی ون سے ٹو اپریل نینٹین نینٹی ٹو تک ہے اس کے بعد ہے مارے پاس وچ کنٹری ٹوپ کلائمیٹ ریجلنس انڈیکس کہ کس کنٹری کا سب سے زیادہ ریجلنس انڈیکس ہے تو یہ سب سے زیادہ یو ایس ایک ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کا اور پاکستان اس میں ایک سو چار پوزیشن بھی ہے اور بوٹم پہ یہ ایک چیڈ کنٹری ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایم سی کیو نمبر تھری تو یہ یو ایس کی ایک سٹیٹ ہے ٹیکسس اس کے اندر یہ واقعہ رونما ہوگا ہے جو کہ ٹو انٹی فور میڈ ٹو انٹی ٹو کو ہوگا ہے ایک اٹھارہ سال کے بلکل ینگی لڑکے نے جس کا نام سلویڈر رومس تھا اور اس نے ایک ایلیمنٹری سکول کے اوپر حملہ کیا جس سے اٹھارہ بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے which has become the world most valuable company in 2002 میر 2022 سے پہلے جو سب سے valuable company تھی دنیا کی وہ ایپل تھی اور ابھی یہ سعودی ایرموکو بنی ہے میر 2002 میں اور یہ company founded ہوئی تھی 1933 میں اور یہ ابھی پریزنٹ سب سے دنیا کی سب سے valuable company یہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے MCQ نمبر 4 بیفیلو شوٹنگ 222 انسیڈنٹ تک پلیس آن یہ انسیڈنٹ کب رونما ہوا اور اس کی date کیا اور یہ کس date کے اندر ہوئے ہیں یہ 14 مائل 2022 میں واقعہ پیش آیا ہے یہ ایک یو ایس کی ایک market store کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے اندر دس لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور یہ واقعہ 14 مائی 2022 کو رونما ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے who is the current IG of new railway police تو یہ بلکل ابھی تعینات ہوئے ہیں اور ان کا نام ہے راو سردار علی خان صاحب IG new railway police اس کے بعد ہمارے پاس ہے who is the current chairman of NAB national accountability of bureau تو یہ بھی بلکل نیو بلکل نیو تعینات ہوئے ہیں اور ان کا نام ہے افتاب سلطان صاحب اس کے بعد ہمارے پاس ہے who is the current ambassador of پاکستان to scissor land تو ان کا نام عامر شوکت صاحب ہے یہ پاکستان کے i mean to say national current affairs ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے recently chief of army staff جنرل کمر جاوید باجوا in june 2022 was awarded with the highest award of ان کو ایک award مل ہے وہ کس country نے دی ہے اور کون سے award ہے یہ سعودی عربیہ نے ان کو دی ہے اور ان کا سب سے جو military کا بڑا عزاز ہے king abdul aziz award یہ ان کو مل ہے اور یہ june 2022 کو مل ہے ان کو پاکستان کے army chief جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کو اس کے بعد ہمارے پاس next mcq ہے who becomes first پاکستانی woman to climb k2 تو ان کا نام ہے جی سمینہ بیگ یہ پاکستان کی سب سے پہلی female ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next mcq ہے which country will make football for fifa 2022 کون سا country ہے جو fifa کا اس بار football بنائے گا تو اس بار fifa کا football پاکستان بنائے گا اس کے بعد ہمارے پاس next mcq ہے who is the current director جنرل آف فیڈرل انویسٹیگیشن انجنسی ڈی جی ایف آئی اے کون ہیں تو یہ بھی ابھی تیونات ہوئے ہیں ان کا نام محسن بٹ ہے اور یہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے largest tea importer of the world دنیا کا سب سے زیادہ import کرنے والا country جو کہ چائے منگواتا ہے تو وہ پاکستان ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے who is the first woman to become اس اس پی آپریشن لاہور تو یہ پہلی خاتون ہیں جو اس اس پی آپریشن لاہور بنی ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر انوش مسعود چودوی اس کے بعد ہم سیکیو ہے کہ what is the theme of lahouti milo for the year of 2022 تو ان کا جو theme ہے یہ celebrating indus ہے اور یہ festival ہے یہ ہمیشہ 2016 سے لے کر ابھی تک یہ حیدراباد میں ہوتا رہا ہے اور اس طفعہ یہ festival جو ہے یہ کراچی میں ہونا ہے پہلی دفعہ اور یہ اس پارے ان کا 7th tradition ہے تو اگر آپ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور like کیجئے گا share کیجئے گا thank you so much